تو قرآن مجید میں جس کے لیے خلیل اللہ نے یہ کہا کہ ایک خلیل اللہ اور پیدا کر اور یہ کس دورات میں کہا کہا جب وہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اس محول کو تو دیکھیں میں جب وہاں پر جاتا ہوں تو مقام ابراہیم تو اب تو پیچھے کر کے رکھ دیا ہے نا انہوں نے یہ اصل میں مقام ابراہیم تو خانے کعبے کے ساتھ تھا تو اس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا ہے کوئی اس کو پھر اٹھا کر پیچھے کیسے کر دیا آپ نے یہ تو حضرت عمر نے اس دور میں راش کی وجہ سے ایسا کر دیا ورنہ یہ کھلا تھا اور یہ آن تھا ادھا ساتھ تھا بیت اللہ شریف کے ساتھ تھا اس پر کھڑے ہو گئے عمارت بنائی گئی تھی آپ وہ مقام ابراہیم وہ کھڑا ہونا وہ سہرا کے اندر وہ حاجر بیٹھی ہوئی یہ ابراہیم ہے اسماعیل یہ سامنے جبلال کعبہ سے پتھر اٹھا اٹھا کے لان رہا ہے اور وہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں دیواریں لگا رہے ہیں ابراہیم کوئی سیمت نہیں وہ گارے کی مٹی کی انٹھوں کی چنائی کر رہے ہیں وہ خدا جس کے وہ گھر جس کی جنرل تمام انبیاء کے دل کھچے وہ گھر کے جس کی اوپر سے نیچے ایک ہی اوپر دیکھا جائے تو پورے اوپر تک جائے اوپر کعبہ بھی فریشتوں کا جس کے اوپر تیار کیا گیا وہ اوپر بھی اسی کی طرز پہ ہو اسی کی صحت پر سارا بنا دیا گیا ہو وہ ایک تیار کیا ہوا گھر اور جو پھر وہ دنیا میں پہلا گھر وہ خدا کا ہم پاسمہ اس کے وہ پاسمہ ہمارا اس کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو اس وقت دو رسولوں نے مل کے ایک نئے رسول کی آمد کے بارے میں جو ان کی نسل کا تھا جس میں بتایا گیا کہ نسلوں کے لیے رپیہ نہیں مانگنے رپیہ نہیں مانگنے اچھی بیجے نہیں مانگنے اے ربانا واب اس فیہم رسول اے میرے رب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری ایک نسل آئے اس نسل کے اندر سے پھر ایک رسول آئے کیا مطلب کہ اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کا خواب دیکھنا ہے کہ میں اس لئے شادی کر رہا ہوں میں اس لئے بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہوں کہ اس میں سے میں نے نسل لینی ہے ہم دونوں کو یا اللہ ایک دے جو دائی حق بن کر آئے فیہم رسول اور جو ان کے اوپر قرار ان کو اس کو کتاب دینا تو دنیا کی وہ آئے اور ان کے سامنے پہلے العلم رکھے پھر ان کے سامنے الحق رکھے پھر ان کے سامنے الدین رکھے جب سب کچھ رکھ دے ان کے سامنے تو اے میرے رب پھر وہ ان کے سامنے کیا کرے الحکمہ بھی رکھے بجائے بیو daar